دوستو میں سعید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت اندین ٹی وی دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے رامپور کے ودھائک اور سانسد آزم خان صاحب کے بارے میں جو کہ آج صبح جیل سے باہر آ گئے ہیں تو کہیں مجھے جائے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے محترم جناب آزم خان صاحب دو ہزار انیس میں رامپور سے لوگ سبسہ دست چنے گئے ہیں اور دو ہزار بیس میں یعنی فروری دو ہزار بیس میں سیتاپور جیل چلے گئے ہیں تقریبا دو سال سے زیادہ وہاں رہے ہیں کوٹ کی انتم زمانت کے بعد آج صبح سوہ آٹھ بجے وہ جیل سے باہر آئے جیل کے باہر عبداللہ آزم اور عدیب آزم اور شپ پالیادو گیٹ کے باہر ان کا انتظار کر رہے تھے آخر کار وہ جیل سے باہر آئے ستاسی مقدمیں ان کو اوپر کیے گئے تھے جن میں ان کو بیل ملی ہے یہ مقدمیں سیاسی تھے یا غیر سیاسی تھے یہ کوٹ کا وشہ ہے اور ان تمام مددوں میں سب زیادہ چرچے میں رہی جوہر یونیورسٹی آزم خانے رامپور میں ایک یونیورسٹی قائم کی مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی سب سے زیادہ چرچہ میں ان دو سالوں میں جوہر یونیورسٹی رہی سپا کے برش نیتا و بیدائک ماننی شریع آزم خان جی کو زمارت پر رہا ہونے پر ہار دکھ سواگت یہ ٹوئٹ ہے اکلے شادب کا اب بات کرتے ہیں آزم خان صاحب جب جیل سے باہر آئے اور پترکاروں نے ان سے سوال کیے تو آزم خانے ان سے کیا کہا آئی سنواتے ہیں آزم خانے زبانی دیکھئے میری تباہیوں میں میرا اپنا ہاتھ ہے ہم پر مقدمے قائم کرانے والے لوگوں میں کون لوگ ہیں سب سے پہلے آٹھ مقدمے ہم پر قائم ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آزم خانے جبرن ہم سے زمینیں چھیم لیں ان آٹھ لوگوں نے ہم پر مقدمے کی یہاں سیویل پورٹ میں ان آٹھوں لوگوں کے پیمنٹ چیک سے کیے گئے تھے اور جو زمینیں دو ہزار روپے بیگا کی بھی نہیں تھی اس وقت ہم نے کم سے کم چاریس ہزار روپے آ بیگا اس کا دیا تھا وہ سارے لوگ مقدمے ہار گئے اور ہم سے لی ہوئے پیسے سے ان میں سے بیشتر نے دو دو حج کیے اگر دو بیگا زمین تھی تو آٹھ بیگا زمین خرید لی وہ سارے لوگ مقدمے ہار گئے امید وہ یہ کرتے تھے کہ ہم ان کے خلاف مقدمہ کریں گے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا نائنٹین ایٹی نائن میں قلعے میں سب سے بڑا بوت سینٹر تھا کانگریس کی سرکار تھی اور یہاں پر نوابزادہ ذلفقار علی خان صاحب ممبر پارلمینٹ کبھا کرتے تھے ان کے بڑے بھائی مرزا علی خان صاحب زندہ تھے اور انہیں ہزائینس کا لقب مکلہ کرتے تھے میں میری بیوی میرا بڑا بچہ بہت چھوٹا سا تھا اور چھوٹا بچہ گود میں تھا میری تینوں بہنیں بورٹ ڈالنے گئے تھے اور اس وقت قلعے کے ایک دروازے سے چار پانچ جی پی داخل ہوئی فائرنگ کرتی ہوئی اور اس وقت کے ممبر پارلمینٹ میں آگے تھے اور میرے سینے پر اس طرح ساتھ آٹھ سمنچے لگا دیئے گئے جن میں جرمن پسٹل بھی تھے میں ہلکے جاڑے تھے پرنس سوٹ پہنے ہوا تھا سب نے گولیاں چلائیں میرے پیروں پر گرے ریوالورز لیکن کوئی گولی نہیں چلی پولیس فائرنگ ہوئی کئی سو راؤنڈ گولی چلی میری موت نہیں آئی تھی میں نہیں مرا اور اسی میدان میں جس میدان میں یہ حادثہ ہوا تھا پہلی بار سرکار بنی میں نے وہیں ہیلیکاپٹر اتارا اور لوگوں سے پہلی بار یہ کہا کہ تم نے سنا ہوگا اللہ ہوتا ہے تم نے سنا ہوگا بھگوان ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے اللہ ہوتا ہے الیکشن کمپین میں تھا پچھلی بار آپ تو سب پڑے لکھے ہیں جانتی ہیں اگر ہیلیکاپٹر کے پر میں مکھی کے برابر بھی کوئی نقص آ جائے تو کریش ہو جائے گا دو پڑوں کا ہیلیکاپٹر تھا اور تقریباً اتنا بڑا ٹکڑا ٹوٹ کر ہیلیکاپٹر کے پر کا اور کر دھنگا کا ہوا بہت زوردار ہیلیکاپٹر ناشتا رہا کبھی ہائی ٹینشن واہر پر اترتا تھا کبھی جا رہی تھی ٹرین اس پر اترتا تھا پائلٹس پسینے پسینے ہو گئے کیونکہ انہیں معظم تھا کہ ختم ہو جائیں گے اس وقت ہم نصر من اللہ وفتن قریب صرف ایک ہی دعا یاد رہی تھی کبراہٹ میں سب پھول گئے تھے اور وہ ہیلیکاپٹر زمین پر گرا اور وہ ایسی جگہ گرا جہاں سے آلو نکالے گئے تھے اور کھید بہت نرم تھا جب میں اس وقت نہیں مرا جب میں خلے کے میدان میں اتنے اتنے میرے سینے پر تمنچے چلائے گئے تب نہیں مرا تب نہیں مرا